فقیر امیروں کو لوٹ کر قتل عام کر کے خوشحال اور ترقیہ افتہ بن گئے مشرق کو صفاقیت سے لوٹ خسوٹ کر آج اخلاقیات کا درز دینے والے مغرب کا بھیانک ماضی ہالینڈ پرتگال اسپین فرانس مالٹا اور برطانیہ تاجروں کے بھیس میں ڈاکو اور لٹے رہے مالدار ہندوستان کو لوٹنے والی برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی پہلی کارپریٹ دنیا کی پہلی دہشتگرد تنظیم ہمیں ادورہ سج بتایا اور پڑھایا جاتا ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمیں کیسے لوٹا کیسے غلام بنایا مگر یہ نہیں جانتے کہ کتنی صفاقیت سے لوٹا کتنا لوٹا انسان دشمنی اور ظلم و جبر کا کتنا شکار بنایا ایسٹ انڈیا کمپنی کی نئی سیریز اور اس کے مظالم خوفناک مظالم ہمیں انگریز کی عظمف کے قصیدے تو بہت سنائے جاتے ہیں جمہوریت انصاف اخلاقی اقدار تہذیب مگر برطانیہ کا انتہائی بھیان نہ کرو تاریخ میں جا کر دیکھیں تو انتہائی صفاقیت اور ہمیں پڑھایا کہہ جاتا ہے لارڈ کلائیب لارڈ ویلز لے ان کی بڑی سبردست قسم کی تصفیر گویا ویلنز کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے کچھ عرصے پہلے تک تو ہمارے یہاں جنگ آزادی کو غدر کہا جاتا تھا یعنی جس اعتبار سے انگریز میوٹو نہیں کہتا تھا تو ہم غدر کہتے تھے مگر یہ بڑی بھیانک داستان ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ متحدہ ہندوستان اس کے رہنے والے ہر شخص کو برطانیہ کا ملکہ برطانیہ کا اصل چہرہ جاننا بہت ضروری ہے تاریخ جاننا بہت ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں مغل سلطنت ہندوستان آپ کی اندازوں سے کہیں زیادہ مالدار خوشحال محظم ملکہ برطانیہ کی سلطنت آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ مفلس بدحال جاہل ساتھی دھوکے باز صفاق اور ظالم کیا آپ جانتے ہیں کہ سن سترہ سو میں ہندوستان دنیا کی ستائیس فیصد معیشت کا مالک تھا گویا دنیا کی لگ بھگ ایک چوتھائی دولت دنیا کا خوشحال ترین ملک جس کی دولت پورے یورپ کی مجموعی دولت سے زیادہ تھی سترہ سو میں برطانیہ کیا تھا یورپ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ جنگوں سے بدحال عوام غربت کا شکار بھوک افلاس چہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ننی سی بادشاہ تھا برطانیہ دنیا کی معیشت کا حصہ تھا صرف تین فیصد سولہ سو اٹھارہ میں یورپ کے دور دراز چھوٹے سے جزیرے مفلس ملک کا سفیر دیلی میں شہنشاہ کے سامنے گھٹنوں کے بھل چک کر تجارت کی اجازت طلب کرتا ہے شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں برطانیہ سفیر تھمس روح اور دو سو پچیاسی سال بعد اٹھارہ سو تین میں شہنشاہ ہندوستان قلعہ مولا میں سر چھکا کر پورے ہندوستان کا اختیار برطانیہ کی ایک کمپنی کے کلر کے حوالے کرتا ہے عجیب تھا ہستان ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی پہلی کورپریٹ کمپنی دنیا کی پہلی صفاغ دہشتگر تنظیم بیس کروڑ انسانوں کو غلام بنانے والی کمپنی جس نے آدھی دنیا پر راج کیا سولہ سو اٹھارہ سے انیس سو سیتالیس تین سو انتیس سال کیا آپ جانتے ہیں اس دوران ملکہ موظمہ نے ہندوستان کو کتنا لوٹا کیا رقم بنتی ہے آج مفلس اور بدھال تخت برطانیہ کو کس طرح خوشحال بنایا بڑی ہولناک داستان ہے حیرت انگیز تحقیق خوبصورت نقاب کے پیچھے مغرب کا بھیانک چہرہ ظلم جبر کی تاریخ کا صرف ایک حصہ ملائزہ فرمائے تاکہ اصل حقیقت کا اندازہ کر سکے برطانوی مورق ویلیم ڈیرل رمپل اپنی کتاب دی انارکی میں لکھتے ہیں ہندوستان ایک منافع بخش کارپوریشن کے تحت تھا ایک ایسی کارپوریشن جو اپنے سرمایہ کاروں کو خوشحال بنانے کے مقاصد سے پوری طرح آگئے تھے مشہور زمانہ قیت بنگال یعنی سترہ سو ستر اکتر کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے صرف بنگال سے ایک لاکھ چھاسی ہزار دو سو پچپن ڈالر لندن منتقل کیے یعنی موجودہ کرنسی کے مطابق سو ملین ڈالر تخت برطانیہ کو بھیجے گئے بنگال کا خونی قہد کروڑوں بھوگ سے مر گئے مگر ٹھہرے اس دوران صرف خزانہ برطانیہ منتقل کرنے سے صفاقیت واضح نہیں ہوتی قہدے بنگال کا بھی جائزہ لینا پڑے گا تاکہ برطانیہ کی بے حص اور خورے ذہنیت کو بہتر سمجھا جا سکے دنیا کی پہلی کارپوریٹ ورلڈ کو قریب سے جانا جا سکے امریکی تاریخ دا میتھیو وائٹ اپنی کتاب The Great Book of Horrible Things میں تاریخ کی سو بتلین صفاقیوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں لکھتے ہیں قہدے بنگال چوتھے نمبر پر ہے برطانوی دور میں بنگال جیسے ذرخیز علاقے میں غزائی قلت حیرت تانک ہے قہدے بنگال میں دو کروڑ چھاسٹھ لاکھ ہندوستانیوں کی جانے ضائع ہوئے ہیں اب ان دو تاریخی حقائق کو جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سترہ سو ستر اکتر کے دوران جب بنگال میں دو کروڑ چھاسٹھ لاکھ انسان بھوک سے بلک کر مر رہے تھے تو اسی بنگال سے انگریزوں نے سو ملین ڈالر برطانیہ منتقل کیے یہ ساڑھے تین سو سالہ تاریخ کا صرف ایک منظر ایک ٹکڑا ہے تاریخ کی بدترین صفاقیت بدترین ظلم بے حصی اور خودغرصی کی انتہا دنیا کی سب سے بڑی دہشتگردی اور آج یہی برطانیہ دنیا کو انسانی عظمت اور اقلاقیات کا درست دیتا ہے ساڑھے تین سو سال میں ہندوستان کو کتنا لوٹا گیا کتنی دولت تاج برطانیہ کو بھیجی گئی کس بے دردی سے قتل عام کیا گیا اس کے باوجود اپنے بھائیوں سے بلٹش راج کی عظمت کے قصے سن کر جانے کیوں خون کھولنے لگتا ہے بڑی تکلیف دے کہانی ہے آگے تمام حیرت انگیز حقائق ثبوت و شواہیت آپ کے سامنے رکھیں گے ہندوستان کی آخری اور فیصلہ کن جنگ پلاسی کے بارے میں بھی حیرتناک تحقیق آپ کے سامنے لائیں گے جس نے ہندوستان کی تاریخ تبدیل کر دی داستان شروع ہوتی ہے پرتگال کے واسکوڑی گاما سے جو 1498 میں ہندوستان پہنچا لیلہاتی فصلیں چلتے کارخانے ریشم، کپاس، کپڑا، مسالے، سونا، نواد رات، نفیس مصنوعات دیکھ کر آنکھیں چندیا گئیں پرتگال کے تو بردار بحری جہاز بیرہن پر قابض تاجروں کے بیس میں مسلح فوج، تھوس، بدماشی، لوٹ مار لوٹ مار کی دولت سے پرتگال کے حالات بدلے تو یورپ کی مفلس ترین سلطنت برطانیہ چونک اٹھی غریب سلطنت کی شاتر ملکہ ایلزبت اول نے ایک بڑی چال کھیلی برائراز تجارتی فوج کشی کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اپنایا چھوٹے فائدے کے بجائے عظیم ہندوستان کو غلام بنانے کی ٹھانی سن سولہ سو میں ایسٹ ایڈیا کمپنی قائم کی گئی سولہ سو اٹھارہ میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں فیکٹریہ قائم ہوئی سفارتکاری اور تجارت ساتھ ساتھ چلتے رہے برطانیہ کا مقصد ہی کچھ اور تھا جلد ہی ایسٹ ایڈیا کمپنی کی فوج برطانیہ کی باٹو اور لڑاؤ پالیسی ایک کے بعد ایک جنگ اور پھر بلاقی سترہ سو ستاون میں نواب سراجدولہ کو جنگ پلاسی میں شکست کے بعد ایسٹ ایڈیا کمپنی ہندوستان پر چھا گئی اٹھارہ سو ستاون جنگ ازادی کے بعد مفلس ملکہ دولت مند ہندوستان کی مالک بن گئی مگر ایسٹ ایڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت ملی کیسے یہ حیرتناک کہانی آپ کو آئندہ قسم میں بتائیں گے بھارت کے معروف دانشور اور سیاست دان ششی تھرور اپنی کتاب این ایرہ آف دارکنیس میں تحریر کرتے ہیں اٹھارویں صدی کے آغاز میں جیسا کہ برطانیہ معاشی مورک انگلس میڈیسن بتاتے ہیں دنیا کی معیشت میں ہندوستان کا حصہ تیس فیصد تھا جو کہ تمام یورپ کی معیشت سے زیادہ تھا جب انگریز ہندوستان سے واپس گئے تو دنیا میں ہندوستان کی معیشت کا حصہ صرف تین فیصد رہ گیا وجہ صاف ہے ہندوستان کو بری طرح لوٹا گیا اور برطانیہ ترقی کرتا گیا یعنی صرف ڈیڑھ سو سال میں ایک خوشحال ملک کو کھوکلا کر ڈالا تجارت کے نام پر ترقی آفتہ ملک کو برباد کر ڈالا تو کیا یہ کہنا غلط ہے کہ مغرب کی تمام تر خوشحالی ترقی اور معیشت مشرق کی لوٹ مار پر کھڑی ہے جنگ پلاسی اس داستان کا اہم ترین موڑا ہے جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تین ہزار سپائیوں نے نواب سراجدولہ کی پچاس ہزار فوج کو شکست دی اس کے پیچھے بھی بڑے ہولناک حقائق بڑی سازش اس پر آئندہ اختصاف میں بات کریں گے بہرحال انگریز یا یوں کہیں کہ تجارت کے لیے آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کی قیادت ایک کلر رابرڈ کلائیو کر رہا تھا تاریخی شواہد کے مطابق کلائیو نے جنگ لوٹ مار سے حاصل ہونے والا قزانہ برطانیہ بھیجا مگر کچھ حصہ خود بھی رکھ لیا جس کی مالیت آج کل کے اعتبار سے تین کروڑ ڈالر بنتی ہے پھر برطانیہ میں کر و فر سے شاندار محل بنوایا جس کا نام پلاسی رکھا پارلیمنٹ کی نشست خریدی اس کلر کو حکومت برطانیہ نے سر کا خطاب عطا کیا اس دوران بنگال میں قید کی خبریں برطانیہ پہنچی جس میں ایک تہائی آبادی فنا ہوئی تھی تو کلائیو پر انگلیاں اٹھنے لگی پارلیمنٹ میں ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی مگر نہ کام کامیاب ہوتی بھی کیوں چونکہ برطانوی پارلیمنٹ کے پچیس فیصد ارکان تو خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے حصدار تھے یہ بھی درست ہے کہ کلائیو اس قتل عام کے بعد ذینی ہیجان کا شکار رہا بے تہاشہ افیم کا عادی بنتا گیا اور سترہ سو چوہتر میں بنگال کی لاشوں پر تعمیر کردہ شاندار محل کی اپنی خوابگاہ میں پرسرار طور پر مر گیا خیر اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تجارتوں کے بھیس میں ملکہ موظمہ کی فوج نے کس بے دردی سے ہندوستان کے گلے پر چھری پھیری دوستی کے روح تاجروں کے بھیس میں ہولناک دھوکہ دیا تاریخ کا ہولناک بام کس طرح لوٹ مار کر کے برطانیہ کو خوشحال بنائے یہ صرف ایک جھلک ہے آئندہ قسم میں آپ کو بتائیں گے کہ برطانیہ متحدہ ہندوستان سے کتنی دولت لوٹ کے لے کے گیا اگزیکٹلی کیا اماؤنٹ تھا وہ کتنا ہیوج اماؤنٹ ہے اور کالے انگریز یہاں موجود ہیں جو ہمیں انگریزوں کے بارے میں بتاتے ہیں بڑے قصے سنتے ہیں لیکن اصل حقیقت دیکھیں تاریخ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کیا بھیانک کردار تھا کتنا خوفناک کردار تھا آئندہ قسم میں آپ کو یہ سب بتائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا بربک پہنچیں موسیقی